ہم کو کھالے گروہ دو بس ہوں جاہن دوستو میں آپ کا دوست جنید بامز دوست ویڈیو کے شروعات میں جو آپ نے لڑکی کو دیکھا جو روتی بلختی ہوئی لگایا دکھائی دے رہی ہے پولیس ٹیشن کے سامنے یہ پانچ دن سے پولیس ٹیشن کا چکر کاٹ رہی ہے اور اپنے پتی کو واپس پانے کے لیے جدو جہد کر رہی ہے رو رہی ہے سب کے سامنے ہاد جوڑ رہی ہے بنتی کر رہی ہے کہ اس کے پتی کو اسے واپس دلا دیا جائے یہ معاملہ ہے اتر پردیش کے ہردو ایزرے کا جہاں پر ایک لڑکی سے محبت کرتی ہے اس کے ساتھ شادی کرتی ہے سات مہینے اسے گزارنے کے بعد اچانک اس کا پتی تھے چھوڑ کر کہیں بھاگ جاتا ہے جب وہ اس کے پتی کے گھر پہنچتی ہے تو اسے دھتکار دیا جاتا ہے اور اسے مارنے کی بھی دھمکی دی جاتی ہے اس کے ساتھ مارپیٹ کی جاتی ہے اور اسے گھر سے باہر ڈھکیل دیا جاتا ہے پتی کے گھر والوں کی اور سے اور کہا جاتا ہے کہ اگر وہ وہاں پر واپس آئے گی تو وہ اسے جان سے مار دیں گے معاملہ کچھ یہ ہے کہ اس لڑکی کا نام ہے مسکان جو پہلے اس کا نام مشرفینہ تھا اس نے اپنا دھرم پریورتن کیا ہے محبت میں پڑھ کر ایک لڑکے کے اور اس سے شادی کر لی تھی جس کا نام ارجن گپتہ بتایا جا رہا ہے جس سے اس نے ملاقات کی تھی ساتھ سے آٹھ مہینے پہلے جس کے بعد ان دونوں کے بیچ میں نمبر ایکسچینج ہوئے اور واتس اپ پہ دونوں میں کافی لمبی باتیں چلیں جس کے بعد یہ دونوں نے شادی کر لی ان دونوں نے ہردوئی کے بالا جی مندر میں شادی کی تھی اور شادی سے پہلے اس لڑکے نے اسے بھاپنا دھرم بھی پریورتن کروا لیا یہ لڑکی کا نام پہلے مشرفینہ تھا جو ایک مسلمان تھی اب بدل کر ہندو دھرم اس نے اپنایا کیونکہ یہ اس سے سچی محبت کرتی تھی محبت کو پانے کے لیے اس نے یہ قدم اٹھایا یہ قدم کس حد تک صحیح ہے یا غلط یہ تو یہی جانے گی یا پھر آپ کی رائے اپنے کمنٹ باکس میں ہم ضرور دیکھنا چاہیں گے مگر اس لڑکی نے جو یہ حرکت کی ہے اس نے اپنا دھرم کو پریورتن کیا اس لڑکے کو پانے کے لیے اس نے دھوکہ کھایا اور اس کی زندگی اب گھر کی رہی نہ کھاٹ کی نہ تو اسے اس کے مذہب والے اپنائیں گے نہ اس کے ماباب اپنائیں گے کیونکہ یہ لڑکی نے سات مہینے کی محبت کے لیے سال و سال کی اپنی ماباب کی محبت کو خوربان کر دیا ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ یہ لڑکی نے محبت تو کی تھی مگر اسے سمجھا نہیں تھا اگر وہ محبت سچی ہوتی تو یہ بالکل ہی یہ لڑکا چھوڑ کر نہیں بھاگتا تھا اس نے صرف اس کا استعمال کیا سات مہینے تک اس کے بعد اسے چھوڑ کر کہیں بھاگ گیا نہ تو پولیس اس کا ساتھ دے رہی ہے یہ روز پولیس ٹیشن کے چکر کاٹ رہی ہے اور میڈیا کے سامنے آ کر رو رہی ہے اب کیا فائدہ رونے کا اب کیا فائدہ سب کچھ کرنے کا جب کرنا تھا تب تم نے اپنے بڑوں کی رائے نہیں لی نہ اپنے ماباب کے خلاف جاتی تو نہ تمہارے ساتھ یہ ہوتا تو تمام یہ قبر بتانے کا مقصد ہے کہ تمام لڑکیاں جو آج کل فیشن بن رہا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی غیر محرم لڑکے سے وہ بات کر رہی ہے ان کے ساتھ گھوم رہی ہے یہ سب حرام ہے اگر یہ چیزوں پہ آپ روک لگاؤ گے تو ہی آپ کی زندگیاں سیف رہے گی ورنہ آپ بھی اس طرح سے مسکانی اور مشرفینہ کے طرح ہی روتی بلکتی دکھائی دے گی آپ کا ساتھ دینے والا شاید صرف قانون ہوگا قانون اپنے طرح سے کام کرتا ہے اس کے اوپر تو وقت لگے گا ہندوستان کے قانون پہ ہمیں اور اسے ضرور بھروسہ ہے کہ اس لڑکی کو انصاف ملے گا یہ صرف ابھی بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کا پتی سے واپس دلا دیا جائے مگر ان لڑکیوں سے ہم یہی کہیں گے چاہے کوئی بھی مذہب سے آپ تعلق رکھتی ہو آپ کو چاہیے کہ آپ غیر محرم سے دور رہے اور اپنے بڑوں کی بات مان کر ان سے مشورہ کر کر ہی قدم اٹھائے ورنہ آپ بھی ہو جائیں گے دھوبی کے کتے کے جیسی آپ کی حالت نہ رہیں گے گھر کے نہ ہوگے کھاٹ کے اس ویڈیو کو پورا دیے کیے گا اس لڑکی کی بات کو سنیے اور آپ کی رائے ہمارے کمنٹ باکس میں ایک بار ضرور بتائیے کہ یہ جو اس لڑکی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے یا قلط اور قانون سے بھی ہم یہی گزارش کریں گے کہ اس لڑکی کی مدد کرے اور اسے اس کا پتی واپس دلا دی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا موبائل اپنا بند کر دیا اس کے گھر والوں نے یہاں گھر پہ آیا مولنے والوں نے بھی بتایا کہ یہاں گھر پہ آیا اس کا بڑا بھائی امید وہ چھوڑ کے آیا اس کو پتا نہیں کہاں چھوڑ کے آیا ہے یہ نہیں پتا سے سر اس کی بیان رہتی ہے ہدوئی میں وہاں پہ آنا جانا تھا تو میری اس کی وارڈس اپ پہ ملاقات ہو گئی وارڈس اپ پہ بات ہوتی رہی موبائل پہ بھی بات ہوتی رہی سارے ڈاکومنٹ میں پاس ہیں تو یہ سے بہتا رہا ہے اس کے بعد میں میں نے شادی کلی ساتھ نہیں نہیں ہو گئے رہتے ہیں یہ ساتھ میں اب یہ بھاگ گیا چھوڑ کے اس کے دروالے کہہ رہے ہیں چھوڑ کے بھاگ جاؤں میں اس دیکھوں کیا کرے گی اکیلے یہ ساتھی میں نے مندر میں سر کیتی ہے آپ ہر دو ہی مندر ہے بالا جیو چھوڑ کے بھاگ گیا میں چار دن سے پرسات میں آئی در جاری در جاری کئی کچھ نہیں ہو رہا سن رہا کوئی گھر میں نہیں گھسنے دیں مار کے بھڑا دیتے ہیں کہ گھر میں گھسنے دیں مار ڈالیں گے جان سے کیا نام تو آپ کا پہلے مشرفینہ نام تھا مشرفینہ اب مشکا نام اچھے جس سے سادھی کیے تھے وہ کیا کرتا اس کا کیا نام ہے وہ سر پڑھا ہی کر رہے تھے ارجن گپتہ نام ہے ان کا سر کھڑ چاہ چاہ میں گھرایا ہو رہایا سب میں ہی دے رہی تھی سب میں ہی جوپ کر رہی تھی میں ہی سب کچھ کر رہی تھی سب کا سارا گھرچہ میں اٹھا رہی تھی میں جوپ پہ چلی گئے اتنے میں سارا سامان موبائل پہ لکے بھاگی آیا میں کپڑے کی دوکان پہ جوپ کرتی اب میں اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اب میں اس کے ساتھ میرا پتی بھلوا دا مجھے بھییا اور کچھ نہیں چاہیے تھانے گئے تھانے گئے مائلہ تھانے یاں بھگا دیتے ہیں بیباد کیوں ہے یہ نوبت کیوں آئی کیا بجے رہی ہو اس کے گھر والے اس کو بھڑکاتے ہیں کہ تم اس کو چھوڑ دے ساتھ میں سے دیج نہیں ملا میں تمہیں دوسری گھروا دوں گا بڑھیا سے بڑھیا گھروا دوں گا وہ دیج ملے گا تم کو چاہیے بھی کہتے ہیں کہ وہ دوسرے دفت سمجھے ہاں وہ ہندو ہے میں مسلم ہوں تو میں میں نے بھر درم پریبادن کرا لیا تھا اسی ہی کے جکر میں چلو بھائی ہم در فردت دکھایا کہ تمہاری برادری میں آگا ہم مجھے اپنی برادری میں کون پروچھے گا پلی یہ بتاؤ میں دوسرے دھرم کی بھی نہیں رہی ہوں ہمارا ریشت شاہلی کامل سے ہیں